سینئر صحافی جاوے چودری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان بری طرح پس چکے ہیں جہاں ایک طرف عمران خان کے خلاف پرانے کیسز میں کارروائیاں جاری ہیں وہیں ان کے خلاف جلد نئے کیسز بھی بنیں گے جیسے جیسے پی ٹی آئی کے روپوش رہنما منظر عام پر آئیں گے ان رہنماوں کے بیانات عمران خان کو اس دلدل میں مزید تکلتے چلے جائیں گے یوٹیوپر حالیہ وی لوگ میں جاوے چودری نے بتایا کہ سینئر وکلا کے مشورے پر طریق انصاف اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اپنے پارٹی رہنماوں سے حلف یا بیان لے رہی ہے جن میں رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نو مئی اور دس مئی کے واقعات کے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی قومی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات نہیں کی پی ٹی آئی کے نصف سے زیادہ رہنماوں نے حلف یا بیان ریکارڈ کروا دیئے ہیں جنہیں وکلا کی جانب سے عدالت میں عمران خان کو پرو اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا جاوے چودری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قانونی ماہرین کے مشورے پر اپنی سٹیٹیجی تبدیل کی ہے تاہم ماضی قریب میں عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیئے گئے بیانات ان کے گلے پڑ جائیں گے کیونکہ سابق پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور صداقت علی اباسی جیسے قریبی رہنماوں کے بیانات سامنے آنے کے بعد عمران خان کے بجنے کے امکانات انتہائی کم ہو گئے ہیں خیال رہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے پارٹی رہنماوں سے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلفا یہ بیان ریکارڈ کروائے گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات عمران خان کے کہنے پر نہیں دیا اور نومی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان نہیں اگر اس کے بعد کوئی بیان سامنے آئے گا تو وہ جبری طور پر لیا گیا ہوگا جاویے چودری کے مطابق ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اگر بعد میں کوئی پارٹی رہنما عمران خان کے خلاف بیان دے گا تو اس رہنما کے اس بیان کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا ظلفی بخاری زر تاج گل سمیت کچھ رہنماوں نے تو بیان ریکارڈ کروا دیئے ہیں لیکن کچھ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کیا پارٹی قیادت کو ہم پر بھروسہ نہیں ہم کسی صورت جھکنے یا بکنے والے نہیں ہم اپنی سیاست پر اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کو کیوں لے کر آئیں جاویے چودری کے بقول اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں اور کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان نہیں دیا کبھی سازش کی بات نہیں کی کسی کو ڈرٹی ہری نہیں کہا کسی کو نیوٹرل ہونے پر جانور نہیں کہا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب کیوں ہیں جاویے چودری کے مطابق عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے تین شکویں ہیں پہلا یہ کہ عمران خان کو لگتا ہے کہ جب عدم اعتماد آئی تو فوج کو ان کی حکومت بچانا چاہیے تھی عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو رازی کر لیں یہ عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں ایساملی تحلیل کر دوں گا یعنی فوج دنڈے کے زور پر عدم اعتماد کو ناکام بنائے اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو درست کرے لیکن جنرل باجوہ دیگر جماعتوں کو رازی نہ کر سکے عمران خان کو دوسرا شکوہ یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم حکومت بن گئی تو عمران خان نے جنرل باجوہ پر بہت پریشر ڈالا عمران خان نے بارہا اس حکومت کو ہٹانے کے لیے عصب قیسر اور پرویز خٹک کو جنرل باجوہ کے پاس بھیجا کہ اس حکومت کو فارق کروا کر الیکشن کروائیں جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ میں اس حکومت کو کیسے ہٹا سکتا ہوں ان کے پاس اکثریت ہے میں انہیں ڈنڈے کے زور پر نہیں ہٹا سکتا جاویے چودری کے مطابق عمران خان جنرل آسم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے دو جنرلوں کے نام دیئے تھے جن میں سے ایک جنرل فیض حمید تھے منپسند شخص کی بطور آرمی چیف تائناتی کے لیے عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جنرل باجوہ سے ڈیل کی بھی کوشش کی کہ آپ توسی لے لیں لیکن عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننا چاہیے اس حوالے سے ایوان صدر میں دو مرتبہ عمران خان سے جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے نام بھیجوائے ہیں فیصلہ وزیر آزم نے کرنا ہے جنرل باجوہ پیچھے ہٹ گئے اور توسی لینے سے انکار کر دیا اس حوالے سے جنرل باجوہ حلفاں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے ان پر بہت دباؤ لانا کہ آپ توسی لے لیں جنرل باجوہ کے مطابق اس دوران کچھ زرنیل بھی مجھ سے ملنے آئے کیونکہ میری توسی سے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا جاوید چودھری کے مطابق اس کے بعد عمران خان نے ملک گیر احتجاج کیا تاکہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے اور جنرل آسیم منیر آرمی چیف نہ بنیں لیکن اس لانگ مارچ سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا اس کے بعد جنرل آسیم منیر آرمی چیف بن گئے جس کی عمران خان کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بساتے خود آسیم منیر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا جنرل آسیم منیر سے روحانی تعلق بھی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ان کا مراقبے میں نام بھی نہیں آیا تھا جاوے چودری کے مطابق اب پی ٹی آئی رہنماؤں سے حلفیہ بیان لے کر عدالت میں عمران خان کو بچانے کی کوشش کی جائے گی تاہم پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں اور آنے والے دنوں میں ان رہنماؤں کے بیانات منظر اہم پر آئیں گے جو عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے ان میں شیخ رشید فرق عبیب، حماد ازر اور علی امین گنڈاپور کے نام خاص طور پر لیے جا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا